محمد عجب کرکٹ سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز آپ دوستوں تک بروقت پہنچ سکیں جی ہاں دوستو سب سے پہلے اگر ہم اماد وسیم کی بات کریں تو اماد وسیم کراچی کنگ کے کپتان ہے اور کافی ارسائی انٹرنیشنل کرکٹ سے دور رہے لیکن اب افوانستان کے خلاف ان کو سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے اگر ہم ان کی پیسل پرفارمنس پر نظر ڈالیں تو اگر ہم اماد وسیم کی بیٹنگ کی بات کریں تو انہوں نے ٹوٹل دس میچز کھیلے ہیں جن میں چار سو چار رنز بنائے ہیں اور باہن میں ان کا ہی اسٹے اور تین ففٹیز بنائی ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر ہم ان کی بولنگ کی بات کریں تو توٹل دس میں چیز میں انہوں نے بولنگ کی اور جس میں نو وکٹیں لی ہیں دوستو اوہرال اگر ہم اماد وسیم کی پی ایس ایل میں پرفارمنس دیکھیں تو نہائیت ہی شاندار ہے اس لیے ان کو افغانستان کے خلاف ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے اور میرے خیال سے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے مبر دو احسان اللہ دوستو احسان اللہ ملتان سلطان کی ٹیم میں تب شامل ہوئے جب ملتان سلطان کے من فاس بول اور شانواز دھانی کے انگلی میں فریکچر ہوئے اور وہ انفیٹ ہوئے اس کے بعد احسان اللہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا جنہوں نے نہائیت ہی شاندار بولنگ کی اگر ہم احسان اللہ کی بولنگ پرفارمنس کی بات کریں تو احسان اللہ نے ٹوٹل دس میں چیز میں بولنگ کی جس میں بیس وکٹیں لیں اور ان کا بیس جو ہے وہ بارہ رنس دے کر پانچ یکٹیں حاصل کی دوستو احسان اللہ پر بھی کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے اتنی شاندار پرفارمنس ہے نمبر تین سائم آیوب دوستو سائم آیوب نے اس پی ایس ایل میں کافی متاثر پن پرفارمنس دی ہے اگر ہم ان کے پی ایس ایل ایڈ کی ریکارڈ کی بات کریں تو وہ نے ٹوٹل دس میں جس کھیلے جس میں آٹ میں بیٹنگ کیا اور تین سو اور نو رنس بنائے اس کے علاوہ ان کا ہائیس چورتر ہے دوستو نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پانچ فیفٹیز بنائی سائم آیوب نے دوستو یہ نہائی تھی شاندار پرفارمنس ہے سائم آیوب کی اور کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سائم آیوب بلکل ڈیویلیر کی طرح بیٹنگ کرتے ہیں دوستو میرے خیال میں یہ صحیح سیلیکشن ہے تینوں کھلاریوں کی پرفارمنس میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھ دی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح سیلیکشن ہے یا نہیں کمنٹ بوکس میں اپنی راہ کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ